السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑی اہم اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں افتخار آج میں وفاقی ملازمین کے لیے بڑی اہم اپ ڈیٹ ہے ہر ایک کی خیش ہوتی ہے ہر ملازم کی خیش ہوتی ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو اور اپنا گھر ایک خواب ہوتا ہے اسلام آمباد راول پنڈی لاہور جیسے شہر میں اپنا گھر ہو تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے وفاقی ملازمین کو معلوم ہی نہیں ہے بہت سے سارے وفاقی ملازمین ہیں جن کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ انٹائٹل ہیں فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائیز ہاؤسنگ اتھارڈی کے اندر اپنا گھر یا اپارٹمنٹ یا پلات لینے کے آپ اہل ہیں آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے پوری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بڑی اہم اپ ڈیٹس ہیں اور اس کے سلسلے میں جو وفاقی وزیر ہیں ہاؤسنگ اتامیرات محمد عبدالواسل صاحب انہوں نے بھی بڑا اہم اعلان کیا ہے اور یہ کیا پوری خبر ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ کون کون سے ملازمین اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کا کریٹیریا کیا ہے پوری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آسان اقصاد پہ آپ اپنا گھر لے سکتے ہیں اور یہ ڈیپارٹمنٹ میں کچھ ڈیپارٹمنٹس میں تو اس کے بارے میں باقیدہ اگائی مہم چلائی جاتی ہے اور آپ نے ملازمین کو اگاہ کیا جاتا ہے لیکن بہت سارے وفاقی ملازمین کے ایسے وفاقی ادارے ہیں جہاں پہ ملازمین کو اس کا پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ ہاؤسنگ آتھارٹی ہے کیا حالانکہ یہ ان کے لیے بنائی گئی ہے fgeha.gov.p کے ویب سائٹ ہے اس لیے میں نے یہ پورا یو آرل بھی یہاں پہ شو کر آیا اور میں اس کا ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دوں گا آپ یہاں پہ ڈریکٹ اس پیج پہ آ جائیں گے یہاں دیکھیں کہ یہ کریٹریہ کیا ہے اس کے اندر یہ پروجیکٹ جو چل رہے ہیں اس کے اندر آپ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ وفاقی ملازم ہیں اور اس کے علاوہ عام شیریوں کے لیے بھی یہ انہوں نے اس میں کچھ کوٹا رکھا ہے لیکن فیڈل جو امپلائیز ہیں وہ اس میں ان کا کریٹریہ زیادہ ہے تو یہ کیا کریٹریہ ہے کون کون سے پروجیکٹ جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور آنگوین پروجیکٹ اس وقت کون سے ہیں یہ بڑی اہم اپ ڈیٹ ہے آپ کے ساتھ پوری شیئر کرتے ہیں لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے ریمائنڈ کرا دوں اگر اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ اسی طرح آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں گے دیکھیں یہ فار اگزیمپل میں آپ کے سامنے یہ پروجیکٹ چل رہے ہیں اس وقت یہ جس کی ابھی خبر بھی آئی ہے وہ یہ ہے یہ پرہ کوو والا جو ہے سکائی گارڈن کا افتتا کیا ہے غلط وفاقی وزیر جو ہیں یہ عبدالواصل صاحب نے انہوں نے ریسنٹلی یہ اس کا افتتا کیا ہے اور انہوں نے اعلان کیا ہے بڑا اہم اعلان ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ تمام وفاقی ملازمین کو تمام سرکاری ملازمین کو چھت دینا ہماری اولین ترجیہ ہے سرکاری ملازمین کو چھت دینا ریاست کی ترجیہ ہے مہنگائی کس دور میں اپنے خواب کا اپنے گھر کا خواب پورا کرنے کے لئے حکومت سرگرم میں عمل ہے وفاقی وزیر کا ملازمین کے ریعشی منصوبے سکائی گارڈن کی تقریب سے خطاب وفاقی وزیر ہاؤسنگ اتامیرات مولانا عبدالواصل نے کہا کہ سرکاری ملازمین کو اپنی چھت فرام کرنا ریاست کی اولین ترجیہ ہے مہنگائی کس دور میں اپنے گھر کا خواب پورا کرنے کے لئے حکومت سرگرم میں عمل ہے جمہوریت کی بقا کے لئے جدوجید عوام کی خدمت کے لئے کرتے ہیں عوام کی خدمت کا سفر جاری رکھیں گے ان خیالات کا اظہار وفاقی وزیر نے منگل کو وفاقی سرکاری ملازمین کے ریعشی منصوبے بھارا کو ہاؤسنگ سکیم گرین اگلو ٹو سکائی گارڈنز کے ترقیاتی کاموں کے افتتا کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتی ہو کیا اس موقع پر مولانا عبدالواسی نے کہا کہ وفاقی حکومت کے ریعشی منصوبے میں وقالہ صحافیوں ارکان پارلیمنٹ اور زنگی کے مختلف شعبجات سے تعلق رکھنے والے عام شہریوں کے لئے کوٹا مختص کیا گیا ہے یہ صحافیوں کے لئے علیہ دہ کوٹا ہے پارلیمنٹ کے ممراند کے لئے علیہ دہ کوٹا ہے یہ پہلے عام شہریوں کے لئے نہیں تھا ابھی اس میں عام شہریوں کے لئے بھی ایک مختص گیا گیا ہے تو عام شہری بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں لیکن جو وفاقی ملازمین ہیں ان کا اس میں کوٹا زیادہ ہے اس کا کریٹیریا کیا ہے اور اس کے اندر اس وقت کون کون سے پروجیکٹ چال رہے ہیں آپ نے آنا ہے یہ fgeha.gov.pk یا گوگل پہ جسٹ لکھیں فردل گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی تو پھر بھی آپ کے سامنے یہ پیج کھل جائے گا آپ یہاں آ جائیں گے اچھا میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں یہ یوریل بھی دے دوں گا یہ لنک بھی دے دوں گا آپ یہاں پہ آ جائیں گے اس کے بعد دیکھیں یہ جو ہے اس کے اندر آن لائن اپلائی کرنے کا پروسس بھی ہے اور پوری ڈیٹیل بھی شیئر کی گئی ہے کہ آپ نے جو ڈرائیز ہیں کون کون سے ڈرائیز اس وقت چل رہے ہیں اور ان کی کیا کریٹیریا کیا ہے اور ترمنگ کنڈیشن کیا ہے اس وقت دیکھیں جو ہاؤسنگ پروڈیکٹ ہیں کمپلیٹ پروڈیکٹ کون سے ہو گئے ہیں اور آنگوئنگ کون کون سے ہیں آنگوئنگ میں نے آپ کو دکھایا کہ کون کون سے ہیں آنگوئنگ پروڈیکٹ اس وقت یہ مدر جزیل یہ والا پروڈیکٹ ہے فیس ٹو سیکٹر جی تری اس کی ڈیٹیل آپ یہاں آئیں گے اور اس کی ڈیٹیل آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پوری ڈسکرپشن کرنٹ سٹیٹس کیا ہے اس وقت یہ پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے کھل جائے گی تو اب چونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی میں پوری ڈیٹیل آپ کو یہاں ہر ایک کی نہیں بتا سکتا صرف میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت یہ جو پروڈیکٹ ہیں یہ سلام آباد راول پنڈی اور کراچی کے اندر یہ پروڈیکٹ چل رہی ہیں یہ دو ممبرشپ ڈرائیو تھے جن کی ممبرشپ ہوئی ہے ڈرائیو ون جو ہے اس کی ممبرشپ ابھی کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کی ابھی انہوں نے روک دی ہے ادھر صرف آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اگر آلڈی ممبر ہیں تو آپ لاغ ان کر کے اپنا سٹیٹس معلوم کر سکتے ہیں کس وقت آپ کی کیا ہے اس کے بعد ممبرشپ ڈرائیو ٹو کی ممبرشپ ابھی بھی چل رہی ہے اور اپارٹمنٹ کی ممبرشپ چل رہی ہے اور اس کے لیے اگر اس کے ہوم پیج پہ آئیں تو ہوم پیج پہ سے آپ اس کی جا سکتے ہیں کہ جی آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اس کے علاوہ جو اس کی ٹم اینڈ کرڈیشنز ہیں وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اپارٹمنٹ کی جو ہے یہ میرٹ لسٹ یہ ابھی ایک جاری ہوئی تھی یہ بھی آپ پوری یہ ڈیٹیل یہ یہ فیزز ہیں اور ان کی پوری یہ میرٹ لسٹ آگئی ہے تو یہ بڑا اہم پروجیکٹ ہے جی اس میں ہر سرکاری ملازم اپلائی کر سکتا ہے فیڈرل ایمپلائیز جو ہیں ان کے لیے ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اس میں آپ کو جاب کی بھی آفر آتی رہتی ہے ابھی آپ اس کے ہوم پیج بھی آئیں گے تو آپ کے سامنے تو یہ میں آپ کے سامنے اس کا جو مین پیج لے کے آگیا فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائیز آسنگ اتھارٹی یہ پوری ڈیٹیل ہے یہاں پہ اہم اپڈیٹ آتی رہتی ہیں اس کے جو یہ ایک میسیج آیا ہے ان کی طرف سے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے میسیج فرامدہ منشٹر اور میسیج فرامدہ سیکریٹری اور میسیج فرامدہ ڈی جی تو یہ آپ کے سامنے پوری نیا پاکستان کی ایک ڈیٹیل ہے یہ گیلری دیکھیں کہ اس کے اندر کون کون سے پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں یہ والے یہ کمپلیٹ پروجیکٹ ہے یہ فیس فائیب کمپلیٹ ہو گیا ہے اب اس وقت دیکھیں کہ یہ کس سالت میں ہے یہ ماشاءاللہ لوگ بڑی لگزری زنگی یہاں پہ گزار رہے ہیں تو یہ آپ کا بھی گھر اپنا ہو سکتا ہے اگر آپ آج اس کے اندر اپنی ریجسٹریشن کرا لیتے ہیں تو یہ آپ کا خواب بھی پورا ہو سکتا ہے اب اس کی کریٹیریا کیا ہے اس کے اندر ایک تو تمام ڈیپارٹمنٹس کے اندر اس کی آتی رہتی اور ابھی اس وقت بھی آنگوئنگ ہے تو آپ یہاں آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں اب یہاں سے آئیں اس کی جو پیج ہے اسی پیج پہ آئیں اور آپ یہاں پہ پیمنٹ ڈیٹیل سے پہلے یہاں پہ آتا ہے یہ ممبرشپ ڈرائیو ٹھیک اور پالیس پالیسیز تو ان کو آپ ٹرمن کنڈیشن یہاں پہ ہیں آپ کو ٹرمن کنڈیشن پوری بتا دی جائیں گی کہ آپ کون کون سے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں یہ پوری ڈیٹیل ہے یہ یہاں پہ دیکھیں یہ پروجیکٹ جو ہے اس وقت کہاں کہاں جو مین نیشنل بینک کی برانچز ہیں وہاں پہ آپ اپنی جو پندرہ ہزار روپے کے اندر ریجیسٹریشن ہے جس کی اور پندرہ ہزار روپے کے اندر ریجیسٹریشن کرا کے آپ اس کے ممبر بن سکتے ہو پھر آپ نے اس کی قسطیں دینی ہے تو دیر مت کیجئے یہ بڑی اہم اپ ڈیٹ تھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ اس کی پوری ڈیٹیل یہاں سے لے سکتے ہو میں آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا جو لنک ہے وہ دے دوں گا اگر آپ کے لئے ویڈیو ہیلپ فول لئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں دوسرے تک پات پہنچائیں اللہ حافظ